عبد مصطفیٰ ملاد کمیٹی کی جانب سے الحمدللہ والعالمین جیسا کہ آپ تمام معلوم ہیں ایک قول یہ ملتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تم تب اترو گے جب ان کے پیٹ میں پہلے اترو گے اللہ اکبر یعنی کیا مطلب لوگوں کو کھانا کھلاو اس سے ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی اسلام کے تعلق سے ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی مسلمانوں کے تعلق سے محبت پیدا ہوگی تو سرکار غریب نواز وہ ہیں جنہوں نے نبع لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا کیسے پڑھایا ہوگا کیسے پڑھایا ہوگا سرکار غریب نواز کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا نہ کوئی تلوار تھی آپ محبت بانٹتے تھے محبت کس طرح بانٹتے تھے اتنی محبت بانٹی اتنی محبت بانٹی کہ دنیا آپ کو غریب نواز کہنے لگی تو غریبوں کو اس طرح نواز آپ کہ سارے لوگ سارے علماء سارے اولیاء آپ کو غریب نواز پکارنے لگے تو ایسے غریب نواز ہیں انشاءاللہ آج فود ڈسٹیپیوشن یعنی کھانا تقسیم کرنے کا ہمارا ملین پلان ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو جو اس میں شامل ہو جو جو ہمیں دعائیں دے اور جو جو اس میں تعریق کرے اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت یا نصیب عطا فرمائے اللہ پاک سب کے گھڑوں میں برکت عطا فرمائے سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اللہ پاک سب کو صحت اور سلامت عطا فرمائے سارے ہندوستان میں امن و امان سکون شانتی عطا فرمائے حاملی رب العالمین سزاہو انہ سیرہ و سنیر میں غلام خاجہ ہوں اند ہے وطن میرا میں غلام خاجہ ہوں اند ہے وطن میرا ہاں میں غلام خاجہ ہوں اند ہے وطن میرا عاشق نبی ہوں میں بارس علی ہوں میں عاشق نبی ہوں میں بارس علی ہوں میں میں لہو نہ پائے گا عشر تک کفن میرا ہاں میں لہو نہ پائے گا عشر تک کفن میرا عاشق نبی ہوں میں میں غلام خاجہ ہوں ہاں میں غلام خاجہ ہوں اند ہے وطن میرا نا تے مصطفہ پڑھنا نا تے مصطفہ سننا نا تے مصطفہ پڑھنا نا تے مصطفہ سننا مجھ کو بخشوائے گا ہاں ہاں یہی چلن میرا ہاں ہاں مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن میرا ہاں میں غلام خاجہ ہوں ہند ہے وطن میرا ہاں ہاں میں غلام خاجہ ہوں ہند ہے وطن میرا ہشر میں ندا ہوگی یہ غلام کس کا ہے ہشر میں ندا ہوگی یہ غلام کس کا ہے مجھ کو دیکھیں اور کہہ دے یاش ہے زمن میرا ہاں مجھ کو دیکھیں اور کہہ دے یاش ہے زمن میرا ہاں میں غلام خاجہ ہوں ہند ہے وطن میرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ